کسی انسان سے بہ آسانی دھوکہ کھا لینے سے بہتر ہے کہ پہلے اسے ایک دو بار ازما لیا جائے آپ کا علم آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کہنا ہے آپ کی مہارت تیہ کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے آپ کا طرز عمل تیہ کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے اور آپ کی اقل مندی تیہ کرتی ہے کہ آپ کو کہنا چاہیے یا نہیں وہ آدمی جو اپنے حالات پر راضی نہیں ہے وہ غریب ہے جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے اگر جانتے ہیں کہ لوگ مرنے والے انسان کو کتنی جلدی بھول جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو متاثر کرنا کیوں نہیں چھوڑتے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ اپنی کامیابی سے شکیس دیں اور اپنی مسکرہت سے دفنائیں خوشی کو برکرا رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے تقسیم کیا جائے انسان کی زیادہ تر پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی وقت سے پہلے دوسروں کی مفلسی اور غریبی کا مزاق بنانے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا انسان کو برباد ہمیشہ اس کی لالچ کرتی ہے چاہے وہ پیسے کی ہو یا کسی اور چیز کی بحث کرنے سے انسان اپنے دماغ کو کافی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے ایک نہ خوش انسان نہ تو کبھی خود سکون سے رہ سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو سکون سے رہنے دیتا ہے اگر ہم کبھی کسی دوسرے انسان کے دل میں جھان کر دیکھ سکتے تو ان سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا تک پسند نہ کرتے کوئی بھی بات کرتے وقت آہستہ بولنا اور رک رک کر بولنا آپ کے بہادر ہونے کا ثبوت ہے آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ اور کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے مانگ کر حاصل کی جانے والی عزت عزت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک احسان ہوتا ہے وقت ضائع کرنے والے لوگ کبھی پیسہ نہیں کما سکتے جو شخص اچھا خرچ کرتا ہے آپ کو اس کی نکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اچھا کماتا بھی ہے آپ اپنی آمدنی کے حساب سے خرچ کریں اسی میں بہتری ہے ترقی کی راہ میں برائی کو برداشت کرنا اور اچھائی کی امید رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے ہمیشہ گریز کریں اور سچ بولنے کی اپنے اندر حمد پیدا کریں کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد آپ کو ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کسی کی بہت زیادہ تعریف نہ کریں کیونکہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو ہر چیز کا علاج مل سکتا ہے سمجھ نہ آنے والے کام کو بار بار کرنے سے آپ اسے بہ آسانی سیکھ سکتے ہیں کسی انسان کے لیے اہم ترین چیز ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو اس نے خود محنت کر کے حاصل کیا ہو کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جنہیں نکامی کا روگ لگا رہتا ہے بلکہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو نکامی کو اپنے لیے سبق بنا لیتے ہیں یہ تین چیزیں انسان کی خوشیاں کھا جاتی ہے نمبر ایک لوگ کیا کہیں گے نمبر دو اپنی خوشی کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینا نمبر تین اپنے حق کے لیے نہ بولنا جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا آج کا آدھا کام کل کے مکمل کام سے بہتر ہے انسان جس قدر خطرہ سے بچنا چاہتا ہے اسے اس قدر خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ہم بہتر چھلانگ لگا سکتے ہیں سمہیدار لوگ کسی بھی چیز کو بیکار نہیں سمجھتے ہر انسان میں خامیہ ہوتی ہیں جنہیں وہ بار بار دہراتا ہے خوف اور شرمندگی سے ان کا علاج نہیں کیا جا سکتا زیادہ کی بھوک انسان کو خطرہ مول لینے پر مجبور کرتی ہے ماضی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ رہو بلکہ ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ سیکھو کسی بھی انسان کو برائی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کی رضا مندی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے دوست پر کبھی بھروسہ نہ کرو کیونکہ اگر وہ دشمن بن گیا تو نقصان پہنچا سکتا ہے کسی بھی شخص کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو اگر ہر چیز کو سوچنے میں بہت وقت لگاؤ گے تو اسے کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے ایک ہزار منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کار دیں اور اگر کوئی ایک مخلص دوست آپ کو سہارا دیئے ہوئے ہے تو یقین مانے آپ کبھی گر نہیں سکتے کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دے عمل ہے لیکن جہاں آپ کی عزت قدر اور ضرورت نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عفیت ہوتی ہے جب کوئی انسان اندھا ہو جائے تو اس کو ہر دوسرے انسان کا کردار گندہ نظر آتا ہے اور وہ اپنے کردار سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے ایک مرد خوبصورت عورت سے بے وکوف سے دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں فائدہ دینا چاہے گا مگر نقصان دے بیٹھے گا سات لوگوں کے سامنے سات باتوں سے پرہیز کرو نمبر ایک غریب لوگوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو نمبر دو بیمار کے سامنے اپنی صحت کا قصیدہ نہ پڑھو نمبر تین کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو نمبر چار قیدی کے سامنے اپنی ازادی کا فخر نہ کرو نمبر پانچ پریشان کے سامنے اپنی خوشحالی کا ذکر نہ کرو نمبر چھے بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کرو نمبر سات یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کرو اگر آپ بے ازدی کرنے والے کے سامنے مسکرہ دیں تو آپ کی مسکرہت اسے تیر کی طرح چپتی ہے اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے مدد مانگیں کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں انسان کی خوشی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو صرف نو دن تک رہ سکتی ہے آپ شیشے میں خود کو جتنے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں اس سے تین گناہ زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پورا دن آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات کو سونے سے پہلے اس سے بات کرو زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اس لیے وہ دوسرے لوگوں سے الگ پہچان بنا لیتے ہیں زیادہ تر لوگ آپ کو آپ کے جوتے دیکھ کر جج کرتے ہیں نہ کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ سکول میں ہمیشہ دیر سے آتے ہیں وہ مستقبل میں امیر اور کامیاب ہوتے ہیں دو وجہ سے لوگ آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں یا تو آپ کامیاب ہوں یا پھر خوبصورت دوسروں سے دھوکہ کھانے والے عام انسان کی نسبت زیادہ ہشیار ہوتے ہیں کسی بھی پریشان صورتحال کا اثر ہم پر زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ تک رہتا ہے دوسروں سے زیادہ پانچ منٹ تک رہتا ہے